موسیقی قومی اسمبلی کے حلقہ 140 سے تحریک انصاف کے منتخب رکن سردار طالب حسن نکی صوبائی اسمبلی حلقہ 181 سے منتخب سابق رکن پیر مختار احمد اور پی پی 182 سے پی ٹی آئی کے امیدوار رانا محمد اسلم خاہ ڈی آئی جی ریٹائرڈ نے بھی بلاخر طویل خاموشی کے بعد تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا مذکورہ رینی ماوی نے گزشتہ روز لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین سے ملاقات میں ان کی پارٹی میں شامل ہونے کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے رینی ماوی کی طرف سے چرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے فوری بعد پارٹی چھوڑے جانے کے فیصلے سے متعلق ٹی وی چینلز پر خبر نشر ہوتے ہی تحریک انصاف کے حلقہ 140 سے تعلق رکھنے والے کارکنان نے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر خوب دل کی بھڑاس نکالی جبکہ نون لیگی کارکنان نے اس فیصلے پر خوب تنزیہ جملہ بازی کی اور لکھا کہ تحریک انصاف کے مقامی کارکنان یتیم ہو گئے ہیں قد اس پھلتی قد اس پھلتی یار میرا تطلیاں دور گا نکی بر اور ان کے ورکرز اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بلیک ڈے والی ڈی پی ہٹا لیں جیسے جملے تحریر کیے پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تداد نے مقامی تیادت کے پارٹی چھوڑنے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پی ٹی آئی کا ہر حال میں بھرپور ساتھ نبھانے کا عادہ کیا اور واضح کیا کہ ہر صورت ان کا ووٹ لے کے نشان کو ہی ملے گا چاہے امیدوار کوئی بھی ہو پی ٹی آئی کارکنان نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جان ربدی ووٹ بلے دی جبکہ بعض کارکنان نے نکی برڈران سے لا تعلقی کا اعلان کیا ایک کارکن نے سوشل میڈیا پر تحریر کیا کہ پی ٹی آئی رینماوے نے مجبوری کے عالم میں فیصلہ کیا پی ٹی کارکن نے لکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا پتو کی سمیت پورے مرک میں کوئی ووٹ نہیں اس ساری صورتحال میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار محمد عارف نکی کے فرزند پی ٹی آئی کے سابق سوبائی وزیر سردار آصف نکی نے فی الحال خاموشی اختیار کر رکھی ہے ان کے قریبی حلقوں کا اس بارے میں یہی کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری طرف نون لیگی کارکن آن سردار طالب حسن کے تحریک انصاف چھوڑنے کے فیصلے پر خوش دکھائی دیتے ہیں اور ان کا مضبوط کیاس ہے کہ اب نون لیگی امیدوار رانا حیات خان اور سابق سپیکر پنجاب اسیمبلی رانا محمد اقبال خان اپنے اپنے انتخابی حلقوں سے با آسانی فتحیاب ہو جائیں گے وہ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر مبارک بات کی پوسٹیں لگا رہے ایک نون لیگی کارکن نے لکھا کہ سردار طالب حسن نکی کے پارٹی تبدیل کرنے کے بعد حلقے کے عوام کے دل میں اپنے لیڈر رانا محمد حیات خان کی عزت اور قدر مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ مشرف کے بدترین دور میں بھی مضبوط چٹان کی طرح نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے موجودہ ایمین اے سردار طالب حسن نکی نے صرف دو سو چھتیس ووٹوں کی برطری سے نون لیگ کے مد مقابل رانا محمد حیات خان سے قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو چالیس کی نشت جیتی تھی پتوکی کے صوبائی حلقہ ایک سو اکاسی اور پھول نگر کے حلقہ ایک سو بیاسی سے پیر مختار احمد اور رانا محمد اسلم خان کے پارٹی چھوڑنے کے بعد تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان کو ان حلقوں سے پارٹی ٹکٹ ملنے کے چانسز روشن ہو گئے ہیں جنہیں الیکٹیبلز کے پارٹی میں شامل کیے جانے کے بعد ٹکٹوں کے معاملے میں نظر انداز کر دیا گیا تھا